بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم لوگ بریک فرسٹ کر رہے تھے بریک فرسٹ میں جو ہے وہ ہلوہ پوری تھی یہ ماشاءاللہ سے میرے بھنجے ہیں یہ ہلوہ پوری جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کی تھی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ مطلب جیلیم کی جو ہے کوئی مشہور شاپ ہے ادھر سے لے کے ہیں لیکن ابھی جو ہے میرے مطلب ذہن میں نام نہیں آرہا جس شاپ سے لے کے ہیں شاپ کا نام نہیں آرہا بھی لیکن واقعی بہت تیسٹی تھی یہ یا میں کافی عرصے کے بعد پاکستان کی کھاری تلس نے مجھے زیادہ ٹیسٹی لگی تھی یا واقعی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی بنجی کی شادی کے لئے پاکستان آئی ہوں اور الحمدللہ شادی جو وہ اچھے سے ہو چکی ہے اور شادی بھی کیسے ہوئی ہے کہ میری شاپنگ جو ہے وہ فنکچن جو فنکچن ہوتا تھا اس سے پہلے دن کو جو ہے میں بزار ہوتی تھی اور اس کی شاپنگ کاری ہوتی تھی اور پاکستان میں جو ہے میرے سے وائی سوٹ جو ہے وہ بلکل نہیں ہو پا رہی کیونکہ کبھی کوئی آواز ہوتی ہے کبھی کوئی آواز تو اس کے وجہ سے نا ویڈیو ایڈنگ اور وائی سوٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اسی لئے جو ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوٹ نہیں کر پا رہی اور پاکستانہ کے جو ہے میرا اپنا گلہ جو ہے وہ بہت زیادہ حراب ہو گیا ہے ابھی کافی بہتر ہو گیا لیکن مطلب پاکستانہ کے نا مطلب گلہ جو ہے میرا بہت زیادہ حراب ہو گیا ہے اور وہ پہلی دفعہ نہیں ہو جا بھی پاکستانہ آتی ہے تو میرا گلہ اور مجھے خانسی بھی زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گلہ بھی حراب ہو جاتا ہے کیونکہ وائی در چینج ہوتا ہے تو اس لئے کیونکہ اب ہم لوگ دوبائی کے جو ہے وہ یوسٹو ہو چکے ہیں اور پاکستان میں ابھی اتنا آتے نہیں ہیں اور ابھی اتنا رہتے نہیں ہیں اس لئے پاکستانہ کے پہلے تو ہم لوگوں نے بیمار ہونا ہوتا ہے تو ابھی تو ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ کوئی خانسی کار رہا ہونا تو سب دیکھتے ہیں کہ اس کو کرونا تو نہیں ہے یا کچھ بھی تو اس لئے جیسے وہ بھی ڈر ہوتا ہے اور یہ جو ہے جیلم میں جو ہے نیتین کلات ہاؤس ہے کہ میں جو اپنی شاپنگ کرنے تھی تو میں اس لئے ادھر گیوی تھی شاپنگ کرنے کے لئے پھر من بولا کہ میں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں اور یہ ان کے کپرے جو نب وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن ان کے کپرے جو نب وہ بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے ایکسپینسیو لگتے ہیں مجھے ایکسپینسیو لگتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے ابھی میں چیک کیا بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے پاکستان میں بھی اللہ پاکی رحم کریں پاکستان پر کہ جو غریب معام ہے یا کچھ بھی تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہوگا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پتہ چلتا ہی نہیں ہے بلکل نہیں پتہ چلتا پیسوں کا پیسے کدھر سے آئے اور کدھر گئے کہ مجھے تو اس سے ہم نے ویڈیو بناتے ہوئی بہت زیادہ شرم ہاری تھی کہ میں کیسے بنا رہی تھی لیکن میں بہت زیادہ نہیں بنائی میں نے اور اس کے بعد ہم نے وہ بیٹھیٹس لینی تھی یہ جو میں دبائی کے لئے لے رہی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ میری واپسی کی تیاری بھی ہو رہی ہے میں نے واپسی کی شرم بھی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ دن نہیں ہے بچے جو ہیں وہ میرے دبائی میں ہیں بیبی نے جو رونا سٹارٹ کر دیا تھے اس لئے میں نے وائس آبر کرنا جو بند کر دیا تھا اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں یہ واپسی کی شرم کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس دین جو ہیں وہ بہت زیادہ کام ہے میں صرف کچھ دنوں کے لئے آئی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں میری وہ دبائی میں ہی ہیں بچوں کو میں ساتھ نہیں لے کیونکہ کرونا وائرس بہت زیادہ تھا اس لئے اور دوسرا ایک تو شادی بھی تھی اور ساتھ میں دو تین اور بھی کام تھے ایسے تو ابھی میرا پاکستان آنے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن کام بھی ضروری تھی اس لئے میں پاکستان آئی ہوں اور میں جب پاکستان آتی ہوں تو پھر بیٹ شیٹ پاکستان سے ہی لے کی جاتی ہوں کیونکہ یہ ان کو شاید گولے والی بیٹ شیٹ بولتے ہیں تو مجھے یہ ہی اچھی لگتی ہیں پھر دوسری بیٹ شیٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی حراب ہو جیتے ہیں وہ ان کو بار بار ٹھیک ہی کرتے رہو اس لئے میں یہ باری بیٹ شیٹ لیتی ہوں کہ ان کو جو ہے نا مطبع اب ایک ہی دفعہ ٹھیک کرو نا تو یہ دن گزر جاتا ہے اور یہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ گھر واپس جا رہے تھے اور یہ جو چنگچی پہ بیٹھے ہیں تو چنگچی والے جو ہے وہ جمپ بھی نہیں دیکھتے ہیں اور جٹکے جو ہے وہ بہت زیادہ لگتے ہیں آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے وہ آپ کا حضب ہو جاتا ہے اور شادی کا میں نے بتا رہی تھی کہ شادی جو ہے الحمدللہ اچھے سے ہو گیا لیکن میں تو کور نہیں کر پائی کچھ بھی کیونکہ میرا موبائل کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا فوتو بنانے کے لیے اور زیادہ دا جو ہے وہ ویڈیو کال پر مطبع سیسٹر کو دکھانے کے لیے نا زیادہ دا جو ہے وہ ویڈیو کال آن رہی رہی ہے اس لیے جو ہے میں کور نہیں کر پائی اور یہ جب ہمارا فنکشن جو ہے وہ ہتم ہو گیا تھا بارات والے دن تو اس کے بعد جو ہے نا مطبع سب جو ہے ہم فوتوز ہو گیا بنا رہے تھے اور میں جو انرمن میں نے سوچا کہ کیوں رہا میں تھوڑا سا کور کھار لوں کتنا زیادہ تو نہیں کور کر پائی کیونکہ سب کے ساتھ جو ملنا ملانا بھی اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بھی کور نہیں کر پائی اور یہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاید وہ میری چھال سے جو ہے وہ واپس گھر جا رہے تھے یہ مطبع بہت اچھا لگتا ہے جب انسان اپنی روڈ سے مطبع جن پیپ مطبع وقت گزرا ہوتا ہے جب ہم لوگ سکول کالی جاتے ہوتے ہیں ان روڈ سے گزر کے جاتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنے شہر کی جو ہے نا بہت ہی الگ ہوتی ہے مطبع کہ کچھ پاتے جو ہے نا وہ یاد آتی ہیں پھر ادھر جو ہے میری بی بی جو ہے وہ رو رہی تھی اور پھر میں نے جو ہے وہ موبائل جو ہے نا اپنی بانجی کو دیا تھا کہ آپ ویڈیو بناو لیکن اس نے جو ہے نا جو بھی آیا پھر اس نے سب کی ویڈیو بنا دیا کہ اس نے نہیں دیکھا کہ پھر کیا ہے کیا نہیں تو اس نے سب کی ویڈیو بنا دیا موسیقی اور یہ رات کو جو ہے نا میں اور میرا بانجی جو ہے وہ چپلی کباب لے جائیں گے تھے ہیبر ہوتل سے ماشاءاللہ ان کے بہت مشہور ہیں چپلی کباب اور بہت مزے کی بھی ہیں کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا موسیقی اور ساتھ میں ہم لوگوں نے جو بلگو پہ بھی لیے تھے اوکے فرنڈز آج کا میرا ویڈاگی تہین تھا اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیسے لائک شیئر و کامل سرور کیجئے گا اور اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈاگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی